شادر حسن چوہاں نیکس ٹائم میرا نیم مت لینا اگر اپنی زبان سے میرا نیم لے کہ مجھے کسی بھی طرح کی کوئی بھی بات کی ہی سے بھی ملی تو میں ساری کی ساری باتیں عمران حان کو بتا دوں گی اور آپ کے وہ چھپے کرتود بھی بتاؤں گی کہ عمران حان صاحب آپ کو لات مار کے پی ٹی آئی کے پارٹی سے باہر کر دیں گے پھر آپ کی کیا عزت رہے گی فینل نے مجھ سے بوچھا تھا تو میں نے آپ کی اصلیت چھپائی تھی کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ وفا کریں آپ کی بیویوں کو ابھی میں آپ کے کرتود بتاؤں گی اور بہت جلدی بتاؤں گی یہ میں کہتا ہوں کہ پاکستانی عفام سے ملتے جا کروں گی کہ ایسے لوگوں کو ووٹ دے کر ایسے لوگوں کا انتحاب نہ کریں یہ جھوٹے اور اقلیز لوگ ہیں اگر کوئی کوئی کہ پہلے نواشری فیچاری کے پاس لگے اسے منی لرننگ لرننگ اس کو تو یہاں سا ہلا نہیں سکے وہ یہاں پہ بیٹھا ہوئے ہیں اپنے اسٹرنٹ میں اپنے لائف انجائی کر رہے ہیں ہم آج لے کے آنگے ہم کل لے کے آنگے ہم پرسل لے کے آنگے ہلتا و سین پہ اتنے کیسے انہوں نے بنائے اس کو وہ کچھ نہ کر سکے میں تو ان کی معاملے میں چھوٹی سو ہوں پہلے تو آپ مطلب ان چیزوں کو دیکھو نا بے مقصد چیزوں کے پیچھے مت باگیں پہلے جنہوں نے منی لانڈرنگ کیا ان کا ثابت ہی نہیں کر سکے ان کے بسوق نہیں ہے تو میرا یہ کیا ثابت کریں گے ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں وہ تو تحقیقاتی ادارے کہہ رہے ہیں بکنے والے ادارے دو روپے پہ بکنے والی قوم ہے اور تین تین ہزار پہ لے کے یہ بک کے اور ریپورٹیں بنا کے اور فیک لوگوں کو وہ کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے چلو بر پانی میں ڈوب مرے اور میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے حریم شاہ ہمیشہ سوشل میڈیا اور خبروں کی زینت بنی رہتی ہیں نہ جانے اس کے پاس کونسی ایسی گدر سنگی ہے جس کی وجہ سے پاکستان تو کیا پوری دنیا میں کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا کچھ عرصہ قبل حریم شاہ کی وزارتی خارجہ پاکستان کے دفتر کے دروازوں کو لات مار کر کھولتے ہوئے ایک ویڈیو بھی وائر ہوئی تھی شکرشید کے ساتھ ورس ایپ ویڈیو کال اور فیاض الحسن چوہان کے دفتر میں بنائے گی ٹک ٹاک ویڈیوز نے بھی حریم شاہ کی حکمران پارٹی اور دیگر سیاستدانوں سے تعلقات پر سوال نشان کھڑے کر دیئے تھے پھر اس کے ان بیانات نے کہ اس کے پاس حکمرانوں اور سیاستدانوں کی ویڈیوز بھی ہیں نے تحلقہ مچا دیا پھر حریم شاہ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ اپنے سامنے غیر ملکی کرنسی کا ڈھیل لگا کر کہہ رہی ہے کہ یہ ساری غیر ملکی کرنسی بڑے آرام سے پاکستان سے انگلینڈ لائی ہوں مگر ایف آئی اے امریکیشن کے ملازمین کو ائر پورڈ پر جرد نہیں ہوئی کہ وہ اس کی تلاشی لیتے ایف آئی اے کی حریم شاہ کی خلاف کاروائے کی خبر کے بعد حریم شاہ کا تردیدی بیان بھی سامنے آیا مگر حریم شاہ نے لندن میں بیٹھ کر عدالت آلیہ سن سے ایف آئی اے کو اپنے خلاف کاروائی اور آج پھر ایک اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس میں وہ پاکستانی قوم کو دو روپے اور اداروں کو تین ہزار میں بکنے کا کہہ رہی ہے پچھلے دنوں اس پاتھ کا مجھے ذاتی طور پر بھی تجربہ ہوا جب دبائی جاتے اور واپس آتے ہوئے لاہور ائرپورٹ پر میں نے کسٹم ائرپورٹ سیکیورٹی ایف آئی اے اور سپیشل برانچ کے اہلکاروں کو اپنے اور اپنے افسروں کے مہمانوں کو پروٹوکول دیتے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ان خصوصی مسافروں کا نہ تو سمان چیک ہوا وہ نہ یہ کسی جگہ مجھے لائن میں کھڑے نظر آئے حالانکہ مران خانے بڑی سختی سے ائرپورٹ پر پروٹوکول نہ دینے کی حدایت کی مگر ہمارے پاکستانی اداروں کے افسران اور ملازمین نے بھی وہی آئی پی کلچر ختم نہ کرنے کی قسم کھائی ہے پھر مجھے لگتا ہے کہ ملازمین اور افسران کا بھی قصور نہیں ہے ائرپورٹ پر گرفتاری اور پھر اسے گرفتار کرنے والے کسٹمز افسر کا انجام کس کو یاد نہیں اگر ائرپورٹ پر کوئی افسر حریم شاہ کو روک بھی لیتا اور رقم برامت کر لیتا تو اس کا انجام بھی آئیان علی کو گرفتار کرنے والے افسر جیسا ہوتا اس لئے ہر ملازم اپنی ملازمت عزت اور جان بچانے کے چکر میں ہوتا ہے اور وہ کسی بھڑے میں نہیں پڑنا چاہتا حریم شاہ کے اقتدار کے ایوانوں میں اس طرح گھومنے اور حکمرانوں سے گہر ملازم دیکھ کر مجھے مصر کی ایک مشہور قاسا پی فی کا قصہ یاد آگیا جو میں نے کہیں پڑھا تھا یہ انیس سو ٹھانوے کی بات ہے ناسٹین مصر میں مشہور آنسر فی فی کا توتی بولتا تھا امتی ایوانوں سے بزنس کلاس تک فی فی کے ٹھنٹوں کی زد میں تھے کہہ رہا کہ ایک فائیو سٹار ہوتل میں اپنے جلوے دکھانے کے بعد فی فی نے شراب پینے کے لیے بار کا رخ کیا شراب زیادہ پینے کی وجہ سے وہ اپنے خوش کھو بیٹھی اور بار میں ہنگامہ کھڑا کر دیا ہوتل میں وی آئی پیز کی سیکیورٹی پر معمور پولیس آفیسر پوری وہاں پہنچ گیا اس نے بڑے موتبانہ انداز میں فی فی سے کہا کہ آپ ایک مشہور شخصیت ہیں اس طرح کی حرکتیں آپ کو زیب نہیں دیتی ہیں یہ آفیسر خوش مزاجی اور خوش اخلاقی کے لیے مشہور تھے اس ہوتل میں قیام کرنے والی اہم شخصیات انہیں پسند کرتی تھی وہ ایک فرض شناعت آفیسر تھے پی فی کو پولیس آفیسر کی مداخل پسند آئی اس نے نشے کی حالت میں ہی آلہ ایوانوں کا نمبر گھمایا اور پولیس آفیسر کا کہیں دور تبادلہ کروا دیا اگری شام جب پی فی کا نشہ اترا اس نے ہوتل انزامیہ سے پولیس آفیسر کے متعلق پوچھا اسے بتایا گیا کہ آپ نے اس کا تبادلہ کروایا ہے پی فی نے فون کھمایا سرکار نے پولیس آفیسر کو واپس ہوتل رپورٹ کرنے کا حکم دیا پولیس آفیسر نے پولیس کے متعلقہ وزیر کو اپنا استیفہ پیش کیا ان دنوں وجدی سالیں وزیر ہوتے تھے وزیر نے حیرت پولیس آفیسر سے پوچھا کہ اس ہوتل میں ڈھوٹی کرنے کے لیے پولیس آفیسر بڑی بڑی سفارشیں کرواتے ہیں آپ کو دوسرا موقع منا لیکن آپ استیفہ پیش کر رہے ہیں پولیس آفیسر نے تاریخ کی جواب دیا جس ملک میں ایک شرابی عورت کے اشارے پر ٹرانسفر اور ایک رکاستہ کے حکم پر واپسی ہوتی ہو اس ملک میں کسی غیرت مند کا رہنا آر اور عیب ہے چند ماہ بعد اس آفیسر نے مصر ہی چھوڑ دیا آج وہ امریکہ میں اپنے بڑھاپے کے دن خوشکی سے گزار رہا ہے یہ صرف ایک مصر کی کہانی نہیں ہے ایسی بہت سی کہانی ہمارے وطن عزیز کی بھی ہیں ناظرین جہاں فیفی جیسی کئی خوبصورت رکاسہیں موجود ہیں جو حکمرانوں کا دل بھیلاتی ہیں اور جن کے کہنے پر تبادلے بھی ہوتے ہیں اس کی ایک مثال حریم شاہ بھی ہے جو حکمرانوں اور بڑے بڑے لوگوں کو جودے کی نوک پر رکھتی ہے کیونکہ اس کے پاس بہت سے صاحب اقتدار اور شرفہ کی ویڈیوز موجود ہیں موسیقی